اور سٹی کانسل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا بھارت سے مقبوضہ وادی میں کرفیو سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا برطانیہ میں آکسپٹ کانسل میں پیش کی گئی قرارداد بھارت پر دباؤ ڈالے کی قرارداد کے مطلع میں بھارتی فوج کی وادی سے واپسی کا مطالبہ کیا گیا سٹی کانسل میں قرارداد کانسلر الطاف خان کی جانب سے پیش کی گئی ہے قرارداد میں برطانوی وزیراعظم وزارت خارجہ اور میمبران پارلیمنٹ کو خطوط لکھنے کی بھی منظور دیتی گئی آکسپٹ کانسل نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور دیگر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے قرارداد میں زور دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی مداخلت سے پاک بھارت مذاقرات شروع کیے جائیں آکسپٹ کانسل سے قبل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جورپی پارلیمنٹ اور امریکی ایوان نمائندگان میں بیزرے بحث آ چکے ہیں جن میں بھارتی اقدام کو سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف قرار دیا گیا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے پر زور دیا گیا دنیا پر سے شدید تنقید کے باوجود مودی سرکار پر کوئی اثر نہیں ہوا اور تین ماہ ہونے کو آئے لیکن قابل سپوچ کے مظالم میں کوئی کمی نہیں آئی مضمون کشمیری اپنے ہی دیس میں پردیسی بن چکے ہیں اور بھارت نے طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں سے جینے کا حق پیچھین لیا ہے